میں جمعے کے نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک جاننے والے شخص میرے پاس آئے ان کے ساتھ 15 سے 18 سال کے عمر کا ایک بیٹھا تھا ان کا الیک سلک ہوئی باتچیت ہوئی کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹھا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا کہتا اللہ نہیں ہے کائنات کا نظام یوں ہی چل رہا ہے میں نے اس کی طرف دیکھا وہ بڑی حیرت ہوئی اس نے سر پر توپی بھی پہنی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی داری بھی تھی اور نماز بھی پڑھ کے آیا تھا میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا یہ تو آپ کے ساتھ نماز بڑھ کر آیا ہے اس نے چھوٹی داری بھی رکھی ہوئی ہے سر پر توپی بھی ہے اس نے کہا ہمارا تعلق چونکہ بختون سے ہے یہ بختون کلچر ہے جس کی وجہ سے اس نے داری رکھی ہوئی ہے اور توپی بھی نہیں ہوئی ہے باقی نماز اس لئے پڑھ کے آیا ہے کہ میں اس کو جبرن نماز کے لئے لے کیا آیا ہوں اس کا کہنا ہے کہ اللہ نہیں ہے یہ کائنات کا جو نظام ہے یوں ہی چل رہا ہے ان کی بات سن کر میرے پہنٹ لے زمین مکر گئی ہے یہ اتنا خبرو نوجوان پڑھا لکھا نوجوان اور وہ ملہد ہوا جا رہا ہے اس نوجوان کو میں نے کہا کہ آپ شام کو میرے پاس آنا میں نے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا چنانچہ وہ آیا اس سے میں نے خوید نہ شروع کیا کہ ان کی صحبت کیا ہے اُٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے یہ پڑھتا کیا ہے کونسا منطق فلسفہ پڑھا ہے اس نے کن کتابوں کا مطالع کیا ہے تو پتہ چلا یہ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھ چکا ہے جو ملہد ہے ایسے سائنسی علوم ایسے عبدالین دلائل اور مبنی کتابیں پڑھ چکا ہے جو رفتہ رفتہ غیر محسوس طریقے سے اس کو الہاد کی طرف لے کے جا رہی ہے ہمارے استاد محترم ہوتے تھے خالج جامعی صاحب وہ کہتے تھے کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ ہر شخص کو نہیں پڑھنا چاہیے اس میں گھسنے والا اندر جانے والا غیرہ مطالعہ کرنے والا اگر اس کا ایمان پکا نہ ہوتا وہ بہت جلد ملہد ہو جاتا ہے خدا کا منکر ہو جاتا ہے آخرت کا منکر ہو جاتا ہے ان کی بات مجھے یاد آگئے چنانچہ ان کو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ کی جن دوستوں کے ساتھ جن لڑکوں کے ساتھ اُٹھت بیٹھے کے صحبتیں یہاں سے آپ الگ ہو جائے گا اس صحبت سے نکلیں آپ صحبتِ صالح تُرہ صالح کنن صحبتِ طالح تُرہ طالح کنن جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے جیسے ہوتی چلے جائیں گے غیر محصول صرف سے صحبت کے اثرات مسلم ہیں ان کے جو دوستے وہ اسی طرح آوارہ تھے ملہد قسم کے تھے چنانچہ انہی کی واسے سے وہ کتابیں پڑھنے لگا تھا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں مفتی تقل عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن اسے دیا اور پھر میں نے اسے کہا کہ یہ خانقہ ہے یہاں پر آپ نے ایک چلا لگانا ہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ یہ بتائیں کہ یہ گھر کو بنانے والا کوئی ہے اس نے کہا ہاں بنانے والا ہے میں نے کہا یہ بتائیں کہ اتنی بڑی کائنات آسمان زمین یہ بغیر کسی چیز کے کیسے چل سکتی ہے بغیر کسی سانے کے کیسے چل سکتی ہے اس کو میں نے بتایا کہ عرب بدو عربے کہیں سے جا رہا تھا تو اس نے مینگنیا پڑی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ مینگنیا پڑی ہوئی اس بات پر دلالت کر دی ہیں کہ یہاں سے کوئی جانور دیا ہے اس نے کہا جب یہ مینگنیا اس پر دلالت کر رہی ہیں تو یہاں سے کوئی جانور گیا اتنی بڑی کائنات کیا بغیر خالق کے یہ چل رہی ہے وہی تو ہے جو یہ نظام حسنی چلا رہا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا کہ قرآن پاک میں ہے لا وہ ہے سب سے پہلے جواب کلمہ پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے رسول برحق ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد ان چیزوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کتابوں پر اللہ نے جو کتابیں نازل کے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے موت پر یقین رکھنا ضروری ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھنا ضروری ہے اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا ضروری ہے جب تک آپ ان ساری چیزوں پر ایمان نہیں رکھیں گے یقین نہیں رکھیں گے آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے وہ نوجوان واپس پلٹا اور آہستہ آہستہ وہ جو گند اس کے دماغ میں بھر گیا تھا وہ نکل رہا ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اس طرح کی آج مسلم معاشروں میں بھی آپ کو بے مثال اس طرح کی بھی بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی کالج یونیورسٹیوں میں جن استادوں سے پڑھتے ہیں تینچ چیچروں سے پڑھتے ہیں یوٹیوب پر جن ملہیدین کو وہ سنتے ہیں جس طرح کا لکٹرچر پڑھتے ہیں جس طرح کی صوبت میں بیڑھتے ہیں رفتہ رفتہ بیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں نماز روزہ حج زکاة تو بھاک کی باتیں سب سے پہلے نوجوانوں کا مسلمانوں کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیں اللہ ایک ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور آمنت باللہ اللہ پر یقین وملائکتی وقتبی ورسلی ویوم الآخری و القدر خیری وشری من اللہ تعالی و البعث بعد الموت یہ ساتھ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضرور ہے تو آپ کو چاہیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں خان قہوں میں جائیں مدارس میں جائیں عیمہ مساجد کے پاس چاہیے کریں والدین پر یہ والدین کی یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحبت پر اپنے بچوں کے دوستوں پر گہری نظر رکھیں اگر آپ کا بچہ ہوتے ہوئے اس کا ایمان درست نہیں ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آپ خود سوچیں آپ کی ایسی تربیت کا کیا فیدہ تو آپ کو چاہیے آپ اپنے بچوں کو اچھی صحبت دیں اچھی کمپنی دیں اچھی کتابیں پڑھنے کو دیں اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو محفوظ رکھیں